بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں میڈیا اینڈ ایٹس ایمپیکٹ میڈیا اور اس کے اثرات جب ہم میڈیا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں انٹرنیٹ، ٹیلیوین، ریڈیو، میکزینز اور نیوز پیپر کا تصور آتا ہے براڈکاسٹنگ میڈیا جو ہے اس میں ٹرانسمیشن ہوتی ہے پروگرامز کی اور انفرمیشن دی جاتی ہے ریڈیو اور ٹیلیوین کے ذریعے اس کے علاوہ پبلشنگ میڈیا ہے جس میں بکس اور جنرلز اور نیوز پیپر پرنٹ کیے جاتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں اس کے بعد ہے انٹرنیٹ اگلوبل کمپیوٹر نیٹ ورک پروائیڈنگ ایو رائیٹی آف انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن فسیلیٹیز یہ ایک گلوبل کمپیوٹر نیٹ ورک ہے آپ اپنا نیٹ ورک آن کرتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں میڈیا سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی سیکھیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے تاکہ ہم دنیا کو بھی جان سکیں اور دنیا میں کیسے ہم نے رہنا ہے اس کو بھی جان سکیں کم از کاؤں روزانہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سٹوڈنٹ نمبر ون سٹوڈنٹ نمبر ون دسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا یعنی جو ٹیچر میڈیا اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے تو ٹیچر جو ہے وہ اس کو کہتی ہے ییس شور جی ہاں ضرور جب آپ نے کسی کو اجازت دینی ہو تو آپ کہتے ہیں ییس شور یقیناً آپ اضافہ کریں میڈیا ہیلپس پیپل ٹو شیئر نالج آف دا ورڈ میڈیا جو ہے وہ مددگار ہے کیسے میڈیا علم کو دنیا میں پھیلانے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ ایک کلک کر کے میڈیا سے بہت ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں دیئر فیلنگز اینڈ اپینینز آر ایکسپریسٹ تھرو اٹ یعنی لوگوں کے جذبات اور احساسات اس کے ذریعے دیان کیے جاتے ہیں ان کے احساسات اور جذبات کا اظہار اس کے ذریعے سے ہوتا ہے میڈیا اٹریکٹس دا اٹینشن آف آ ویری لارڈ آڈینس آڈینس کہتے ہیں ناظرین کو میڈیا ناظرین کی ایک بڑی تعداد کی توجہ کا مرکز ہے یعنی اس کے دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیلی ویئن چلاتے ہیں یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیلی ویئن کا سوچھ آن کرتے ہیں اب ٹیچر جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں آپ دیکھیں ڈاؤٹ میں لکھنے میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم بولتے ہیں تو بھی کی آواز نہیں آتی ایسے ورڈ کو سائلنٹ لیٹرز کہتے ہیں اب جو ہے سٹوڈنٹ نمبر ٹو جو ہے ایک اور سٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے let me say that media has become a part of our life let me say مجھے کہنے دو تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے it not only informs us but also entertains us entertainment کہتے ہیں تفریق دینا یہ نہ صرف معلومات بلکہ ہمیں تفریق بھی مہیا کرتا ہے جب ہم تفریق کا entertainment کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو ہے بہت ساری activities آ جاتی ہیں جس میں music, film, competitions اور ہلا گلا دماغ میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ entertainment میں آتی ہیں جس میں ہم مزہ محسوس کرتے ہیں music سننا, باہر جانا, games کھیلنا, sports دیکھنا یہ ساری activities entertainment میں آتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے all entertainment is allowed except the one that falls in the forbidden category اسلام جو ہے وہ سب چیزوں کی ہمیں اجازت دیتا ہے لیکن صرف وہ جو ممنوعات ہیں اور ممنوعات جو ہیں وہ کونسی ہیں اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ ایک صرف اللہ ہے جو always watching you anytime, anywhere ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی جگہ بھی ہوں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ صلی اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ فہاشی کے قریب نہ جاؤ all shameful deeds تو all shameful, all فہاشی والے وہ باتیں جو ہمیں کسی کے سامنے کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے شرم آتی ہو وہ ہمیں اکیلے میں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ shameful deeds کیا ہیں مثلا gambling online آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے جوہا کھیل سکتے ہیں جو نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ جوہا اسلام میں حرام ہے آپ اس میں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سوال کا جواب دیں یا اتنے پیسے کی کال کریں تو آپ کو ملین ڈالرز ملیں گے یہ ساری شکلیں جوہے کی ہیں ان میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے پھر اس کے بعد ہے music ایسا music جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے آج کل جو ہے لوگ music music میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں یہ رات کو اتنی دیر تک پیٹھ کر دیکھنا کہ صبح فجر کے لیے نہ اٹھا جائے تو یہ بھی حرام میں آتا ہے اسی طرح وہ چیزیں online nudity وہ چیزیں جیسے ہم اللہ نے کچھ حصے قابل شرم بنائے ہیں جن کو ہم چھپاتے ہیں تو اکیلے میں online ایسی تصویروں کو دیکھنا ایسی movies کو دیکھنا یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح آپ اللہ سے جھوڑنا چاہیے